ہیلو ایبریون کیسے آپ سبھی اچھے ہوں گے تو ویلکم میں آپ کا رامہ کے کیچن میں تو گائز آز میں آپ شہر کروں گے ایک سویر سی رسپی تو جب بھی ہمارے پہاڑوں میں بر پڑ جاتی ہے اور بہتی سردیاں آ جاتی ہیں تب ہم یہ رسپی جو ہے وہ بناتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے قدو پکا ہوا قدو کا یوز میں یہاں پر کروں گی تو یہ قدو جو ہے ہم وہ ٹائم پہلے اس کو توڑ کے رکھ لیتے ہیں اور پھر جب سردیاں آتی ہیں تب ہم اس کی رسپی جو ہے وہ بناتے ہیں تو گائز یہ جو رسپی بناوں گی میں یہ اوبال کے بناوں گی اور اوبلا ہوا کھانا جوتا ہے ہمارے سید کے لیے ویسے بھی اچھے ہی ہوتا ہے تو ہم میں اس کے یہ بیچ جو ہے وہ نکال لوں گی اور اس کا جو چھلکا جو ہے وہ بلکل بھی نہیں نکالنا ہے موزے اور پھر اس کو پیسز میں کٹ لوں گی میں تو گائز یہ دیکھیں میں نے یہ جو پیس ہے اتنا سا پیس کٹ کے لیے ہے آپ چاہیں تو اس سے چھوٹا پیس بھی کٹ سکتے ہیں یا بڑا پیس بھی کٹ سکتا ہے یہ آپ کی اچھا پیٹ بینٹ کرتا ہے اور پھر یہ قدو جو ہے میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اور پھر ایک برطن لوں گی میں اور پھر اس برطن پر سارے یہ پیسز جو ہے میں ایڈ کر دوں گی اور پھر اس پہ میں ایڈ کروں گی چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ایڈ کریے اگر کسی کو ڈائیوٹیز ہے تو چینی سکپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا پانی تو پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈھکن رکھ دوں گی اور پکنے کے لیے رکھ دوں گی اس کو پکنے کے لیے کم سے کم دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور پھر یہ ریسپی بن کے ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں گائز یہ ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو اس سردیوں کے موسم میں یہ ریسپی بنائیے اور کھائیے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا موسیقی